اسلام علیکم دوستو کیا آل چالے ٹک ٹاک ہے تو ایک چیز تھی پچھ دنوں سے میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا میری ریسرچ تو اس کے اوپر بلکل بیسک پہ ہے بلکل سٹارٹ سے شروع کیا ہوا ہے لیکن شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ باقی بھائی بھی اپنی سب ریسرچ کرتے رہیں گے یعنی آپ لوگوں کو ایک قسم دھیان اس طرح بٹھانا جا رہا تھا تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہر بند اپنی سب ریسرچ کرے گا تو شاید بزنس کی کوئی نئی اپرچنیٹیز آپ کے لئے کھول جائیں میں کر پاؤں نہ کر پاؤں یہ دو مجھے نہیں پتا شاید کوئی اور بھائی اس گروپ میں یا اس ویڈیو کو جو مزید آکے شیئر کرے گا تو کوئی اور بھائی اس کے اوپس کو توجہ ہو جائے اور وہ اس کو پرپر طریقے سے ہنڈل کر لے اور کوئی پیسے کمال ہے اور ہمارے بھی حصے میں کوئی سواب آجا اچھا جی پچھلے دنوں میں یوٹیوب کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرتا رہتا ہوں تو میں نے ایک چیز دیکھی جس کے اوپر انڈیا میں کافی زیادہ کام ہو رہا تھا اور پھر میں اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کرتا رہا وہ تھا ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ کا جو چیز ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو گلے سڑے پودے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ گائے کا گوبر وغیرہ اس کو جمع کرتے ہیں اور جو وہ لال کیڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈال کے اس کے کمپوسیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے اس میں سے گزرتا ہے اور اس کے گاہ تیار ہوتی ہے جس کو سکا کے وہ لوگ بیچتے ہیں اچھا اسی ریسرچ کے دوران جب میں لگا رہا تو ایک مجھے کمپوسٹ کا پتہ چلا جو ہمارے ڈیری ریلیٹرٹ تھا کمپوسٹ سمپل سی چیز ہے کہ جو ہمارا گوبر گائیوں کا بینسوں کا ہم جب ایک سائٹ پر ڈالتے رہتے ہیں جب جمع کرتے ہیں جہاں پہ تو وہاں پہ جب دو تین مہینے گوبر پہ گزر جاتے ہیں تو وہ بلکل بلیک کلر کا تیار ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں جب سب سے اچھا گوبر ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو یعنی ہوتا ہے تو اس گوبر کا مارکیٹ ویلیو کافی زیادہ تھی اور وہ مارکیٹ میں کافی اچھا یعنی اس کے کافی لوگ پیسے کمہا رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی اتنی جو بزنس کا آئیڈیا میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا وہ شیئے کر لوں میں دراز.pk پہ گیا تھا میں آپ کے ساتھ اپنی سکرین بھی شیئے کر رہا ہوں بھائیوں کے پاس تاکہ آپ دراز پہ دیکھتے جائیں تو اس کے بعد آگے بات ہو جائے گی اچھا جی یہ میری سکرین ہے اس میں میں دراز.pk پہ آیا تھا اور میں نے کمپوسٹ کو سرچ کیا جو آرگینک کمپوسٹ کے نام سے یہ مختلف کمپنیاں مختلف برینڈ بیچ رہی ہیں اس میں بزنس کا اپنے طریقہ کار ہے دراز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے ایک دکان ریجسٹر کرا لیتے ہیں اور دکان کے ریجسٹر کرانے کے بعد آپ اس کے اندر پرادکٹ ڈالتے ہیں اس میں دراز آپ کی سیل کے اوپر اپنا ایک کمیشن بھی رکھتا ہے اور باقی جو اخراجات ہیں وہ پوری اس کے ٹرمز این کنڈیشنز ہیں وہ ہر بند اپنی ساب سے دیکھ سکتا ہے تو جب میں نے پرادکٹس دیکھی تو مختلف لوگ اب یہ تری تین کلو کی پیکنگ بیج رہے تھے گو آرگینک والے اور ان کا ریٹ تھا تقریبا ایک سو تریپن روپے تو یہ آپ اندازہ لگا لیں تقریبا تالیس ایک روپے تو ان کو بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اپر کلو کے اوپی چھے جو گوبر ہے یعنی جو کالا گوبر ہوتا ہے جس کو ہم صاف سترے فارم میں جو کالا گوبر آپ کے فارم پر پڑا ہوتا ہے جہاں پر آپ نے جمع کیا ہوتا ہے وہ اس کو صرف دو کام کرنے ہوتا ہے ایک تو وہ ڈرائی ہو جائے دوسرا وہ میش کر دیں اب اس کے لئے ایکوپمنٹ کون سے یوز ہونے چھوٹے لیول پر یہ اس کا مجھے نہیں پتا پر اب اس کے پر ریسرچ ہر بندہ کوئی لوگ جالیاں یوز کر لیتے ہیں کوئی سکا کے اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کالا گوبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسری کم نیتی ارگینک کے نام تب یہ تریپن روپے کلو بیچ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح پچیس کلو پھر جب میں نے اس کے پر مزید ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دیکھیں جو گارڈننگ ہے یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور لوگ اس کو سپیشلی شہروں کے اندر جو بڑے بنگلے ہوتے ہیں بڑے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ تو گوبر کی بڑی سا صورت ہوتی ہے یعنی کہ جو فلیٹوں میں لوگ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گملے جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں اب شہر تو بڑے بڑے ہیں اور اس فیلڈ میں کوئی بندہ کام بھی نہیں کر رہا ہے اب یہ سارے لوگ سب آرگینک کمپوسٹ ہے یہ دو کلو کی پیکنگ 99 روپے کی بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ساری کمپوسٹ بسیکلی وہی چیز ہیتی ہے جو صاف فارم میں کالا گوبر ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمپل الفاظ بتا رہا ہوں اچھا اس کو ایک آپ کی پیکنگ کرنی ہے پیکنگ کے لیے مختلف طریقہ کار ہے وہ پھر کسی دن ڈیٹیل اس پر بھی ویڈیو بناوں گا کوئی مجھے مٹریرم مل گیا تو آئیڈیا یہ ہے کہ اس کو کٹا کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے دو کلو تین کلو پچیس کلو کی پیکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر دراز پر آپ سٹور ریجسٹر کر لیتے ہیں تو دراز کے طرح آپ اچھی بلی سیل کر سکتے ہیں اب یہ بائی نے جو بیش رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں کون سی کم نی ہے تو ان کی نا تقریباً اس ٹائم پہ ایک سو سولہ ریویوز آئے ہوئے ہیں تو ایک جنرل ریسرچ تھی جب جب بھی ریویوز کسی پروڈکٹ کا آتا ہے تو وہ بسیکلی سو کسٹمرز کے بعد آتا ہے مجھے نہیں پتا اس کے کتنے کسٹمرز ہوں گے لیکن جتنے بھی ہیں ریویوز بھی اچھے ہیں اور لوگ بھی خوش ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اب یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی اس کی تصویر انہوں نے ڈیفالٹ یوز کیے ہیں بسیکلی اس طرح یہ اگر آپ کو نظر آجائے یہ دیکھیں یہ وہی کالا گوبر ہے اب بعض لوگ پتوں کا بنا لیتے ہیں بعض لوگ سبزیوں کا بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گوبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کا آرام سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی پیکیجنگ بنا کے بھیج دیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کوئی بھی انٹرپینیور اس پر کام کرنا چاہے تو یہ ایک اچھا وہ ہے فارم کے سائیڈ وائز آپ اس کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جتنے بھی لوگ گاؤں سائٹ پہ رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں وہ اس کے اوپر دراز کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکس کو بیشنے کے لیے ٹھیک ہے دراز کو یوٹلائز کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کے ایکسس پورے پاکستان میں ہو جانی ہے تمام بڑے شہروں میں ہو جانی ہے اور جو اس کی ڈیلیوری ہے وہ سارا دراز خود کر رہا ہوتا ہے یعنی ٹی سی ایس کے ترور لیپٹ کے ترور یہ سب چارجز کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں وہ جب آپ دراز اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کو ایکسس بڑی مارکیٹو کے مل جائے گی اور یہ پروڈکٹ بھی آپ بیش سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی آپ ایکس وائی زیٹ آرگینک کے نام سے اپنا کوئی سٹور کول لیتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح کمپوسٹ بھی بیش سکتے ہیں اور اپنے دودھ کا بنائیا ہوا مکن بھی بیش سکتے ہیں وہ بھی بیش سکتے ہیں کہنا میں دیسی گی وغیرہ تو یہ آپ کو ایک اچھا سٹارٹ یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے اور پلس پھر اس کے بعد آپ یہ نیکے اس پہ بھی جا سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ اس کے تصویر آگی تھی یہ تو بیسی کے لیے ایک انہوں نے کاپی کیوئے نیٹس ہے لیکن کمپوسٹ بھی چیسی طرح تک اس کو پریس کرنا میں ڈرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نا میش فارم میں لے کر جانا ہے تو یہ ایک دو کام کرنے ہوتے ہیں کالے گوبر کو کمپوسٹ کی کافی زیادہ ویڈیوز یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز تھی باقی دراز ڈاٹ کام ہے اس پہ آپ آرام سے وزٹ کر لیں اس کے اگر آپ چلے جائیں گے سیل آن دراز پہ اور وہاں پہ اس کے ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہے کوسچین ایئر پہ آ جائیں نیچے تو یہاں پہ کمیشن اور سارا کے بارے میں ان کی ڈیٹیلز آئی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بزنس تھا میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئے کر لوں اور یہ چیزیں کیونکہ ہم اپس پڑی ہوتی ہیں اور ہم ایک قسم گوبر بغیر کسی ریڈ کا نکال رہا ہوتا ہے اچھا جن کے پاس گوبر گیس پلانٹ لگے ہوئے اور اس میں سے جو گوبر گیس پلانٹ سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی کمپوزیشن کے بلکل قریب ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تین چار چیزیں تھی میں کہاں آپ سے سارچے کر لوں باقی اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس پہ توڑا سارچ کر لیں یوٹیوب پہ جائیں کاؤ دنگ کمپوزیشن کے نام پہ آپ سارچ کریں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو اس کے ریزرٹس آئیں گے انڈینز کافی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور ہم بھی اس پہ کر سکتے ہیں یہ اتنا کچھ مشکل کام نہیں ہے اور ابھی شروع کا کام ہے مارکیٹ بہت بڑی ہے کیونکہ جو انیرسٹری ٹائپ کی مارکیٹ ہے گارڈننگ کی یہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اسپیشلی بڑے شہروں میں اور اگر آپ کسٹیکٹ ڈائریک بن جاتا ہے کسٹمرز کا تو آپ آرام سے ہر پانچے مہینے کے بعد جو گوبرہ کٹا کیا اس کا کمپوزر بنا اس کی پیکنگ کی اور اس کے بعد اپنے کسٹمرز کو آپ نے بیج دیا تو آپ کا کام چلتا رہے گا یہ ایک چوٹا سا ڈیمو تھا اور اس کے ریلیٹیڈ میں بھی رسارچ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی رسارچ کرتے رہے اور یہ ایک فیڈر لیس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اس رائم پہ ہماری اسپیشلی ڈیری سیکٹر کے ڈیری فارمرز کے اور ڈیری فارمرز میں اسپیشلی اسپیشلی جو گاؤں کے فارمرز ہیں کیونکہ ان کے پاس تو یہ چیز زمین کے مسئلہ نہیں ہوتا سکانے کا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ اگر اس کے اوپر توڑی تو وجہ دے دیں تو ان کا گوبر کا بھی تقریب ہو سکتی ہے کمپوزیشن کے اندر ہے کمپوز بنا کے اور شہری فارمرز کے پاس بھی اگر جگہ ہے وہ اس طرح کمپوز پاؤنڈ بنا لیتے ہیں کیونکہ میں نے پھر جب تھوڑا سرچ کیا تو یورپ اور امریکن سائٹ کے اوپر تو وہ لوگ پر واپر کمپوز کے بہت بڑے بڑے ایک بناتے تھے جگہیں اور جس کے اندر وہ اس طرح گوبر جمع کرتے ہیں اور وہ پر تو بڑے صاحب سے بھیج دیتے ہیں تو یہ چیز تھی میں نے کہا آپ لوگیں اکسط شیئر کرلوں آسان ہے کیونکہ ہم نے پچھتے دنوں گوبر اپنا پھنکا ہوا تھا اپنے پلات کی برائی کے لئے تو جب میں نے اس کے اندر گوبر کو دیکھا تو وہ کافی بلیک اور کافی اچھے فارم میں آئے باتا اور اس کے لئے کافی لوگ وہ اچھا گوبر تصور کرتے ہیں زمینوں کے لئے بھی تو وہ اسی کو بیسیکلی صاف کرنا ہے چانڈنا ہے کریش کرنا ہے کرش کرنا ہے اس کو اور جب پاورڈر فارم میں آ جائے اس کے بعد اس کو چاند کے جو صاف سترہ ریجت ہے اس کی پیکنگ گنیوں بیجنا ہے یہ تا آج کا چھوٹا سا آئیڈیا اب میں قابل ہوں اسے شیکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کے کام آ جائے اور ہمارے لئے